موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسکار میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں ہم ملک پر سے قبر شامل کریں گے کچھ ہم بات کریں گے پہلے موسم کے حوالے سے سانگڑ سے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں جہاں پر کندھ کوٹ اور سانگڑ کے مختلف علاقوں میں آسمانی بجلی گرنے کا واقعات سامنے آئی ہیں بارہ افراد بتایا جارہا ہے کہ جان بھک ہوئے ہیں دو بچے اس واقعے میں زخمی بھی بتایا جارہے ہیں آسمانی بجلی گرنے سے دو خواتین سمیت چار افراد جان بھک ہوئے ہیں سانگڑ میں جبکہ کندھ کوٹ سے اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جہاں بھک ہوا ہے اسی طرح سے غوثپور میں بجلی گرنے سے نوجوان جہاں بھک ہوا ہے اور جنبی پنجاب سندھ شمالی مشٹی کے بلدستان میں کہیں کہیں بارش متوقع ہے یہ کچھ موسمی صورتحال ہے لیکن ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے غوثپور سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر صورتحالی ہے کہ جوان جہاں بھک ہوا ہے آسمانی بجلی گرنے سے ہمارے ساتھ ہے عبدالنبی عبدالنبی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ تنگوانی کے قریب جہاں پر آباد کے نوائی گاؤں میں آسمانی بجلی گرنے سے چالیس سالہ شخص آٹکم لاشاری موقع پر جہاں بھک نوجوان کی اچانک وفات پانے پر گھر میں کاراں بچ گیا اور میں آپ کو پتا رہا چلوں کہ ابھی بھی بارس سالسلہ وقت پر جاری ہے فردی کے شدد میں اضافہ ہو رہا ہے اور بارس کے بعد میں بجلی فرامی مکمل بند ہے جی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے غوثپور سے اور ناظرین یہ کچھ صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کو بتائی ہے آسمانی بجلی کے گرنے کی جہاں پر یہ آقیات پیش آئی ہیں بارہ افراد اب تک جہاں بھک ہو چکے ہیں اور یہ مختلف علاقے ہیں سندھ کے جہاں پر سانگڑ ہے کندھ کوٹ ہے اور غوثپور ہے یہ کچھ تفصیلات جس میں آسمانی بجلی گرنے سے مختلف علاقوں میں جو ہیں وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ ہے اسفاق شلہری سانگڑ سے ان سے ہی جان لیتے ہیں کہ سانگڑ میں کیا حالات ہیں اسفاق شلہری سانگڑ جہاں پر آسمانی بجلی گرنے سے دو خواتین سمیں چار افراد جھابا گئے ہیں کیا معلومات دیں گے ہمارے ناظرین کو یہ اس وقت سانگڑ کا ریڈیسن یہ علاقہ ہے اچھو سارل جو کہیں بلکل انگیا بانڈر کے بلکل قریب ہیں وہاں کے جو دو گوہوں ہیں وہاں پر آسمانی بجلی گرنے سے تقربن اسفاق چار افراد جن میں دو خواتین دو مردو سمیں تقربن وہ بہت ہو چکے ہیں جبکہ اس وقت ایک بجل سے زیادہ خواتین اور بچے وہ شریف زخمی ہیں یہاں کی سلطہ یہ ہے کہ امدادی سکی میں وہاں پر امداد بہا نہیں پہنچتی وہاں پر میڈیکل کی سلطہ نہیں ہے وہاں پر تولت نہیں اس لیے یہاں پر تمام جو زلی ہیڈکوارٹر سانگڑ جو ہے وہ تقربن پانچ گھنٹے کا ٹریول ہے پانچ گھنٹے ٹریول کی بینہ پر وہاں پر وہ سلطہ پہنچی ہے اس لیے یہاں پر زلی ہیڈکوارٹر سانگڑ کی جانے سے جانے سے جانی تردی گئی ہیں جن کی پرنا پر یہاں پر میڈیکل کی تیم کے ساتھ ساتھ میڈمہ روینے کی تیم ہے اس کو بیانت سے روانہ کر دے گیا یہ تقرب پانچ گھنٹے کے بعد جا ہے وہاں پر پہنچے گی جس کے بعد جو ساری سلطہ آنالزی میں سامنے آئے گی کہ کس طرح سے یہ بارکہ بار کتنے لوگ زخمی ہوئے لیکن اب تر جو بھی رابطے ہو رہے ہیں وہ ٹیلی فون کے ذریعے سے ہو رہے ہیں جس سے بھی پرچھ رہا ہے جو صورت وہاں پر جو آموات ہیں وہ تقرب چار آموات ہو چکی ہیں جبکہ ساتھی زیادہ جو خواباتی میں بچے جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں لیکن کیا سلطہ آنالزی اشراق سلہری آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہاں موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے یہ ناظرین کو صورتحال تھی سانگر سے سندھ کے مختلف علاقوں سے جہاں پر آسمانی بچھلی گرنے اور اس کے بعد مختلف علاقوں کے بارش کی صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین شہر لاہور یہاں پر سموک کے خطرہ جو ہیں وہ اب منڈلانے لگ چکے ہیں کیونکہ فضائی علودی کا تناسک ایک ناربل سطح سے بلکل تجاوز کر چکا ہے آج بھی مطلع انتہائی جو ہے وہ گرد آلود شہر لاہور میں ہے اور سموک کے ڈیرے نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے عمر بابر عمر بابر آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی اگر ہم سبائی دوردار الحکومت لاہور کی بات کریں تو ابھی بھی سموک کے خطرات جو ہیں وہ شہر کے اندر موجود ہیں اور آج بھی فضاء میں کافی حد تک جو سموک ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج سارا دن مکمل طور پر جو ہے وہ سورج کی کرنے جو ہیں وہ کم ہی دکھائی دی ہیں اور دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سموک کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے اور کب تک یہ ختم ہو سکے گا تو اس سلسلے میں محکمہ تحفظ مولیات کا یہ کہنا ہے کہ سموک کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نومبر کے آغاز میں دھان کی فصل کی جو کٹائی ہے وہ شروع ہوتی ہے اور کسان کٹائی کرنے کے بعد جو فصل بچ جاتی ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں اور سب سے بڑی وجہ شہر میں سموک کے پیدا ہونے کی یہی ہے اور دوسری جانب محکمہ تحفظ مولیات کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے اندر تو دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اور جو بھی کسان فصل کو جلاتا ہے تو اس کے اوپر نہ صرف قانون کے مطابق کاروائی کی جاتی ہے بلکہ اس سلسلے میں سخت جو ہیں وہ اقدامات بھی کیے جاتے ہیں تاہم یہ جو سموک کی فضاء پیدا ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ جو ہے وہ انڈیا کے کسان کسانوں کو قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ انڈیا کے اندر ابھی بھی فصلوں کو دھان کی کٹائی کے بعد اس کو آگ لگا دی جاتی ہے تو جب فضاء جو ہے وہ رخ تبدیل کرتی گیا تو اس کی وجہ سے سموک جو ہے وہ پاکستان میں اور لاہور کے اندر اس کی جو شرعہ ہے وہ بھڑ جاتی ہے اور دوسری جانب آج سموک کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس کی جو ہے وہ سمات کی گئی اور اس حوالے سے عدالت کی جانب سے بقاعدہ طور پر یہ پوچھا گیا ہے حکام سے کہ آیا کے سموک کے لیے کیا کیا تدرات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور کس طرح محول کو بہتر بنایا جائے گا اور اس سلسلے میں حکومت کا بھی یہی کہنا ہے کہ مزید جو ہے وہ پیشرفت کی جا رہی ہے جبکہ مختلف مقامات پر محکمہ تحافظ محولیات کی جانب سے نہ صرف جو بھٹے ہیں ان کے اوپر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی ہے بلکہ دیگر جو جگہ ہے جن سے علودگی پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح جو بھٹے ہیں وہاں پر بھی دفعہ ایک سو چوالیس کا نفذ کیا گیا ہے تاہم محکمہ تحافظ محولیات کا یہ کہنا ہے کہ نومبر کے آغاز کے دنوں میں درمیان تک یعنی کہ پندرہ نومبر کے بعد جو ہے سموک بلکل کم ہو سکتی ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہر لاہور سے اور لاہور کی صورتحال ناظرین ہم نے آپ کے سامنے رکھی جہاں فضائی علودی کا تناسج ہے وہ ایک نورمل سطح کر چکا ہے اور سموک کے جو خطرات ہیں وہ اب زیادہ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں بات کرتے ہیں ناظرین ہم تونسا شریف سے جابا ممیسپل کمیٹی کے ملازمین کی جو ہے وہ اب شامت آ چکی ہے سیٹر کمیشتر نویر دیرت نے ستر سہزائد جو ملازمین ہیں انہیں معتل کر دیا ہے بتائی جاتا ہے کہ یہ تمام افراد ایسے ہیں جو کہ کام کرنے سے آ رہی تھے کام نہیں کرتے تھے اس کے لئے سے وہاں پر جو ہر علاقہ ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس پر ہم بات کریں گے مضامل قراشی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں مضامل قراشی اب کیا بتائیں گے ہبائے ناظرین کو جن ملازمین کو نکالا گیا ہے وہ ڈیپٹی نہیں کرتے تھے توام تار ملازمین سیاسی شکریات کی دیروبہ ڈیپٹی دیتے تھے سب کے تنگھائے ملازمین سے لیتے تھے سیسے کمیشنر نے کہا کہ جو ملازمین کام نہیں کریں گے ان کو فارق کر دیتے کہ کسی کی جن کا سیاسی تباہ و برداش نہیں کیا جائے گا جن ملازمین کو نکالا گیا ہے ملازمین نے پہلے بھی فارق کیا گیا لیکن ہم نے لیبر پورڈ میں کیس کر دیتا ملازمین نے فیصلہ ملازمین کی ہٹ میں دی دیا جس کے بعد ملازمین اپنے نوکیوں پر بہال ہو گئے ملازمین کو فارق کیا گیا ہم کو دو آزار سات میں خاجہ سلاح الدین کے دور میں نکلے دی گئیں ملازمین کا کہنا ہے کہ ہم سالہ دن کام کرتے ہیں میں شانسی طور پر نکالا گیا ہے ہم عدالت جائیں گے کیونکہ پہلے بھی عدالت عدالت نے نوکیوں پر بہال گیا ہمیں عدالت پر اطماعہ دینے کر کے حارم فورم پر جا کے اتجاج کریں گے وزیرا اللہ حاوث کے سامنے بھی اتجاج کرنا پڑا اپنے بچوں کے ساتھ اتجاج کریں گے سب سے ملازمین کا کہنا ہے کہ ہمارے گھروں کے چولے سندے پر جائیں گے ہم سالہ دن کام کرتے ہیں یہ صرف اور ذروہ میں سیاسی طور پر یہ نکالا گیا ہے بھاولپور سے ناظرین ہم بات کر دیں جہاں پر بھاولپور کی تحصیل ہے یہ ازمان وہاں پر پہلے پینے کا ساف پانی میسر نہیں تھا اہل علاقہ کا ایک دیرنا مطالبہ تھا کہ یہاں پینے کا ساف پانی فراہم کیا جائے اب صرف حالی ہے کہ وہاں پر جو ڈپٹی کمیشنر شوزب سعید انہوں نے وارٹر فیلٹرشنر پلانٹ کا وہاں پر نہ صرف احتمام کیا بلکہ اس کا باقیاد طور پر تابع کر دیا ہے فخر جہاں ہمارے ساتھ ہے فخر جہاں کیا بتائیں گے اس بارے میں اس وقت ہم تحصیل یہ ازمان میں موجود ہے یہاں پر ڈپٹی کمیشنر شوزب سعید صاحب نے یہاں پر وارٹر فیلٹرشن پلانٹ کا آغاز کیا ہے جو کہ یونیسیف کی مدد کے تحت یہاں پر لگائے گیا اور یہ تمام تحصیلوں میں ایک ایک وارٹر فیلٹرشن پلانٹ جس کی ڈیمانڈ کی گئی تھی وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں تاکہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیونکہ پانی اتنا اچھا نہیں ہے اس علاقے کا اس وجہ سے یہاں پر وارٹر فیلٹرشن پلانٹ لگائے گے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بیماریوں سے بچائے دا سکے اور ان کو تازہ اور فریش پانی جو ہے وہ چوبیس گھنڈے میں اثر کیا دا سکے جی والیکم سلام یہ ایسا تھا کہ یو ایس ایڈ کسی پروجیٹ کے سلسلے میں بھاولپور میں پروجیٹ کرنا چاہتے تھے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ بھاولپور کی عوام کے لیے اگر کچھ کر سکیں تو انہوں نے جب ہم سے پرومیس کیا کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان سے دس ہزار درخت لیے جو کہ بھاولپور سٹی میں پلانٹ ہو چکے ہیں پانچ وارٹر فیلٹریشن پلانٹس لیے جو کہ ہر تحصیل کے اندر ہم نے ایک وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگا دیا اور اس کے ساتھ ہم نے چالیس ڈسٹ پن لیے چھوٹے اور پندرہ بڑے ڈسٹ پن لیے ہر تحصیل کے لیے سب کو ڈیوائٹ کیا گیا چالیس اور پندرہ کو تحصیلوں میں ڈیوائٹ کیا گیا تو جتنا یہ ان سے ہمیں مل سکا ان سے ملا اور ہر تحصیل میں ہم نے ایک وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگایا ایک ایسی جگہ پر جدر زیادہ زیادہ لوگ آتے ہیں مستفید ہوتے ہیں اس سلسلے میں یہ پلانٹ مکمل ہو گیا یہاں لگ گیا ہے فنکشنل ہے اور پینے کا پانی دستہ ہے شہدو صاحب آپ کو ایک خاص طور پر جو یہاں پر ابھی جگہ واگذار کروائی گئی ہے اور وہاں پر پلانٹس لگائے گئے ان کے تحفظ کے لیے اور اس زمین کے تحفظ کے لیے کیا کہ اکڈابات کیے تھے جیسے میں نے ارس کیا کہ یو ایس ایڈ سے بھی ہم نے دس ہزار درخت گفت لی ہے ان سے ریکویسٹ کی یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک رکبہ تھا جس پہ انکروچمنٹ کا تھا ایشو ہم نے اس کو پلانٹیشن کروا دی ہے پانچ ہزار درخت اس کے اوپر لگا دی ہیں اور نہ صرف وہ رکبہ بلکہ اور بھی جتنے رکبے یہاں پر موجود ہیں جو بقایہ سرکار کے رکبے پڑھیں اور احتمال ہے کہ وہ انکروچ ہو جائیں گے یہ انکروچ ہوئے ہوئے ہیں کسی وجہ سے ہم ان سب رکبوں کے اوپر اسی طرح پلانٹیشن کروا کے ہماری جو بلینٹری سونامی کا پرائم منسٹر کا پروجیکٹ ہے ہم اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت اور وہ رکبہ بھی باگزار کروا رہے ہیں سر وہاں پر جو اس کی دیکھ بال ہے وہ کس طرح سے کی رہے ہیں بالکل فورسٹ اپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے فورسٹ اپارٹمنٹ نے اپنے بندے ڈپیوٹ کر دی ہیں یعنی جس رکبے پانچ اکڑ پہ ہم آج کام کر کے ہیں اس کے اوپر بھی فورسٹ اپنے بندے دائنات کر دی ہیں کہ وہ ان درختوں کی رکھوالی کریں گے کوئی جانور کیونکہ یہ شہر کے قریب رکبے ہیں انکروشمنٹ تو ظاہر ہے زیادہ ویدن سٹی ہوگی تو ہم نے وہاں پر ان کی یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ آپ نے یہ درختوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس درکبے کی بھی حفاظت کرنی ہے آجی بکو یہاں پر ہمارے ساتھ اسسسٹن کمیشنر شائصہ بھی بوجود ہیں جو کہ یہ ازمار کے اسسسٹن کمیشنر ہے اور دیفنیلی یہ ان کی بھی فرسٹ پریارٹی ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کے لیے یہ ساری چیزوں کے ڈیمانڈ کی اور اب ان ساری چیزوں کی لک آفٹر کس طرح سے ہوگی ہم ان سے جانتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں یہاں پر مونسپل کمیٹی اور فورسٹ ڈپارٹمنٹ ہیں دوسرے اپنیشن کے ساتھ ہی ہم ان کو لے کے چلیں گے نشاء رکھا جی بہت کل ایسا کے خصوصی کاوش ہے یہاں کے ایم پی ایڈوں کے عوامی نمائندے ہوتے ہیں اور یقینا ان کا تو چوبیس گھنڈے عوام سے بھی رابطہ ہوتا ہے اور اس علاقے میں انہوں نے ہمیشہ ہی رہنا ہے دیفنیلی انظامیہ جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے چوش صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے اس علاقے کے لئے مزید کیا کس ہونے بھی خوش بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ آج ہم یہ فیلیٹیشن پلانٹ کا اصطاق کر رہے ہیں تو یہ پہلے سے یو این ایس کی طرف سے لگا ہوا ہے جیپٹی کمیشنر کی کاوش سے ہمارے بے شمار جو پروجیکٹس ہیں اسی یہ منسپل کمیٹی میں اسی پائپ لائن میں ہیں جو شہر کو بیٹھا پانی وارٹر سپلائز ہیں تقریباً چوتیس پہنتیس پروجیکٹس کام کر رہی ہیں وارٹر سپلائز دینے کے لئے ابھی ہم نے جیسے آرو پرانٹ ہسپیٹل میں دیکھا کیا ہے اس کی اوپننگ اسی طرح ہم اور بہت یہ جو سٹیڈیم ہے ہمارا یہ زمان شہر میں ہمارا پانچ کروڑ روپے کا تقریباً اس میں ہمارا ایکسپینسز ہے جو کہ پیسے آ چکے ہیں یہ زمان شہر کے لئے یہ بلکل ساتھ ہی ہے باسٹینڈ کے ساتھ سٹیڈیم بن رہا ہے ہمارا ہے بہت بڑا تو اسی طرح سے بہت سارے پروجیکٹ جو ہم نے کمپیٹ کی ہیں اس سال انشاءاللہ اور اس عوام کی خدمت کے لئے ہم آئندہ بھی یہ کرتے رہیں گے سب جیسے کہ وزیراعظم کا سونامی ٹری ویژن ہے کہ ہر جگہ پر درخت لگائی رہا ہے تاکہ محول تبدیل ہو سکے لیکن ہمارا محکمہ جنگلہ جو ہے وہاں پر بے پناہ لکڑی چوری ہوتی ہے اس کی روک تھم کے حوالے سے بھی کچھ اقتامت کیے لیں گے اس حوالے سے جو میں نے اسمبلی میں اپنی سپیچ کی تھی اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو فارس دیپارٹمنٹ والے جو ہیں انتے ساتھ ملا جو پچھلے زور کی جو گورنمنٹ کی تھی انہوں نے پورا جنگل خالی کر دیا لال سورہ چونکہ میرا نیشنل پارک میرے حلقے میں ہے میری کانسیچوئنسی میں ہے تو اس کے لیے میں نے ایک ہائی لیول جو کمیٹی بنوائی ہے جو انکوائری کرے گی اور آئندہ کی روک تھام کے لیے بھی ہم اس میں پوری ایفرٹس کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے میکپن فارس دیپارٹمنٹ جو ہے اس کے ساتھ مل کے تاکہ یہ درخت چوری ہونے سے بچائے جائیں تاکہ اس علاقے کی یہ محول کو بہتر کریں عوام دوست چیز جو ہے یہ سب سے بہتر چیز جو ہے درخت لگانا ہے اس کے لیے ہم میند کر رہے ہیں انشاءاللہ آجی بلکل جیسا کہ ابھی سونامی ٹری وزیراعظم کا بھی ویجن ہے اور یہاں کے ایم پی اے اور یہاں کی انظامیں بھی ساری سوارے سے بہت زیادہ کین ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بھاورپورس ہیں اور وہاں کے صورتحالے ناظرین آپ نے جانی ہے فیصلہ وات سے بات کرتے ہیں جہاں زیرا بھر کے ایک سو چودہ وارٹر سپرائی کے منصوبے غیر فحال ہونے کا انکشاف ہوا ہے بیالیس وارٹر فلٹیشن پلانٹس بھی گلنے سرنے لگے ہیں جبکہ بارہ جو ہے وہ ہائیڈریشن جو ہیں وہ سوک چکی ہیں صورتحالی ہے کہ ڈویین کے تین ازلاع میں بھی وارٹر سپرائی کے چھتیس منصوبے بند ہو چکے ہیں اور مجموعی طور پر یمنہ کو بتایا کہ ایک سو چودہ وارٹر سپرائی کے منصوبے غیر فعال ہیں بیالی ہمارے ساتھوں کے ہم ان سے بات کریں گے بیالی یہ صورتحال کیا ہے جب اس قدر بڑے پیمانے پر وارٹر سپرائی کے منصوبے جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو فیصلہ باد شہر کی صورتحال کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو بلکل انگری حسی اب جاتا چلتا ہوں کہ فیصلہ پاس کی جو شہر ہے اس میں ایک سو چودہ ہے بچ شہر کے جو ہے کہ بطال وارٹر فیلٹریشن جو ہے کہ وہ گلنے سٹڑے لگے ہیں بایا آئیزیشن ہیں اور دیویجن میں چکتیس جو منصوبے ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور پوری دیویجن میں جو ہے کہ دو سو چار وارٹر سپرائی منصوبوں کا اللہ ہی حافظ ہے کہ جہاں پر کنیشل صاحب نے بھی جو ایکشن تو لے لیا سٹڑی صاحب کو گوارڈینیشن کو لیکٹر تو بجوار دیا گیا لیکن اس کے عمل درامت بالکل نہیں ہوتا ہوا نظر آرہا فیصلہ بات کی حسابتال دیکھنے تو صرف یہ کی بات ہے جو کہ پانی کی مناسس پرانی جو کی جا رہی ہے جو کہ جندلی اور بدبو والا پانی جو ہے لوگ نوروں میں جا رہے ہیں لوگ وہ پاہر سے خریدے پر پانی مجبور ہے جو وہ پانی نہیں خریدے سے وہ پی رہے ہیں اور اس وقت ہم سب سال جو ہے کہ ان سے پڑے پڑے ہیں سوال اور لیور کے جو پرلم ہیں وہ پانی کی وجہ زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کے مریض دیکھنے جو ہے کہ 97% جو ہے کہ مریض ایسا بات میں ہیپرٹائیٹ سے کسار ہو رہے ہیں اس کی بجوار صرف یہی لیکن اس کے بابا جو جو ہے کہ ان کے ہی کاتل بنے ہوئے اپنے موسنوں کے کاتل جو ہے کہ اس وقت گورنمنٹ ملازم کے بات نظر آ رہے ہیں کہ گھٹوں کا جو پانی ہے وہ پاہ پائپوں میں جو آ رہے ہیں کہ پانی جو گورنمنٹ مالیہ کر رہی ہے کہ ان میں گھٹوں کا پانی مرہا ہوا آ رہا ہے بہت ساری جگہوں سے کپلین بھی کی جا رہی ہے ہوا ہے اور جنہیں انتظامیاں بھی جو ہے کہ وہ تصمت نہیں ہو رہی اور نہ کوئی ایکشن ان کے لیا جا رہا ہے اگر صرف دیکھا جا رہا ہے تو جاتی کڑے جو ہے کہ وہ دیکھی جا رہی ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں اس کے بات علاوہ گورنمنٹ میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیرہا اور اس میں جو ہے کہ فیسابس وہ بھی دوسرے عزوجت بھی نظر آ رہا ہے کہ غریب نہیں رہے گا اور یہ سارے جو ہے کہ چورتے ہاں اس سے بھی نظر آ رہی ہیں مہنگائی دیکھنے ایسے دیکھنے کوئی بھی طریقہ دیکھنے اس سے گریب جو ہے کہ وہ پسر ہے مر رہے عویر آدمی جو ہے کہ آج بھی سرمایہ کار جو ہے کہ وہ پانی کرید رہا ہے وہ پیر ہے اور غریب آدمی کہاں جائے گا اس سے دلیں انتظامیوں کوئی بارہ درخواست میں دیجئے اپنی کسی نہیں دیجئے اس سے باواس کوئی بھی کام جو ہے ردعمل میں نہیں ہو رہا جی حقیق ملال آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہ کچھ صورت حال تھی جو کہ وارٹر سپلائی کے منصوبے فیصلہ بات میں جو کہ اس وقت کھٹائی کا شکار ہو چکے ہے اور دو سو چار وارٹر فلٹریشن جو پلانٹ ہیں ان کا بھی اللہ ہی حافظ بتایا جاتا ہے احمد وہ شرکیہ سے بات کرتے ہیں جہاں زرائی امرجنسی پروگرام کے تحت پچاس فیصد سبسٹی والے بیچ کی فراہمی شروع کرتی گئی ہے اس وقت سے ہم بات کریں گے اکرم زفری ہمارے ساتھ ہوں گے اکرم زفری آپ کیا بتائیں گے جی بالکل وزیراعظم پاکستان کے ذرہ امرجنسی پروگرام کے تحت حکومت پنجاب نے اور محکمہ ذرات احمد پچھ شرکیہ نے کارسٹکاروں کو گندم کے بیج پر ملی تھی کارسٹکار ریجسٹر ہو چکے اور ان کا طریقے کار کیا ہے احمد پر شرکیہ میں اس وقت اکتیس ہزار کارسٹکار ریجسٹر ہو چکے ہیں اس کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ زمدار صرف اپنا شناتی کار اور زمین کے کاغذات ساتھ لے کے آتا ہے ہم وہ اس کو دیکھ کے فارم فل کرتے ہیں اور اس کو سمیٹ کر دیتے ہیں وہ کاشکار ریجسٹر ہو جاتا ہے اس پراسس کے لیے تقریبا پندرہ میٹ لگتے ہیں اب جو بھی کاشکار ریجسٹر ہوگا اسی کو ہی سبسیڈی دی جائے گی ہر قسم کی سبسیڈی جس میں گندم کا بیماریوں سے پاک بیج بھی شامل ہے تو اس وقت ہمارے پاس گندم کا بیج جو ہے ایک ہزار بیگ جو ہے فیصل آباد دو ہزار آٹھ کا موصول ہو چکا ہے جو ہم کاشکار کو دے رہے ہیں اب اس میں جو کاشکار اس وقت تک ریجسٹر نہیں ہوئے تو ان سے گزارش ہے جلدہ جلد آئیں محکمہ ذرات کے عملہ سے رابطہ کریں اور اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اچھا اچھا اب یہ بتائیں کہ سبسیڈی پر بیگ پر کتنی دی جارہی ہے ایک بیگ پر بارہ سو روپے سبسیڈی ہے اس کا پروسیجر یہ ہے پہلے کاشکار وہ پورے پیسے ادا کرے گا اس کے بعد وہ اپنے موبائل سے میسج کرے گا اسی ستر پہ جس میں اپنا نام لکھے گا اپنا شناعت کارڈ نمبر لکھے گا اس کے بعد سپیس دے گا اور ووچور جو بیگ میں ہوگا اس کو سکریج کر کے اس کا کوٹ دے گا پھر اس کو سممیٹ کر دے گا اسی گورنمنٹ سبسیڈی کے پیسے ادا کرے اگر کوئی کاشکار سبسیڈی کسی پرائیویٹ دکندار کو فروخت کرتا ہے تو محکمہ کیا کاروائی کرے گا اس کے لیے یہ ہے کہ کاشکار ہو چاہے کوئی اور بندہ ہو سبسیڈی کا سیڈ فروخت نہیں کر سا رہا کسی دوسرے بندے کو اس کے لیے اگر کوئی بندہ اس طرح کی شکایت کوئی محصول ہوئی تو ہم اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی کریں جی بلکل ہماری بات ہوئی اسیسنٹ ڈائریکٹر چودری بشیر سے ان کا کہنا تھا کہ یہ سبسیڈی کا بیج دی جاری ہے اس کے علاوہ جو ریجسٹر ہوگئے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے احمد پور شرکیہ سے ناظرین داہرات کے چلیں آپ کو اسلام آب 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 چوتری میڈیا سے گفتور کر رہے ہیں اس کی طرف جو ہے وہ اقدام آت کریں تیسرا خواج آسف صاحب نے آج تقریر کی ہے میں سمجھتا ہوں بڑی بد قسمت ہے کہ آپ شریف صاحب کی زمانت کی تو ان کو زمانت ملنے کا ایک وجہ یہ تھی کہ جو لاؤ آفیسر ہیں حکومت کے انہوں نے کنسیڈ کیا ہے انہوں نے ان کی زمانت کے حق کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ جی اگر ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ان کی صحت جو ہے ویلیج موشن بنتا ہے اور میں جو ہے وہ تحریک استحقاق لارہا ہوں خواج عاصف کے خلاف اس بات کے اوپر کہ انہوں نے فلور آف تا ہاؤس کے اتنا بڑا جھوٹ بولا جو متصادم ہے عدالتی ریکارڈ سے اس وقت اگر نواز شریف صاحب کو کسی سے خطرہ ہے نواز شریف صاحب کی جان کو اس وقت کسی سے خطرہ ہے تو اس وقت خود مسلم لیگ نون ہے یوں لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں اور ہسپتال میں زیادہ محفوظ تھے جس طرحے سے ان کی ٹیک کیر کی جاری تھی جس طرحے سے ان کی صحت کا خیال کیا جا رہا تھا وہ سرویسز ہسپٹل میں جب جیل کی کسٹڈی میں تھے وہ زیادہ محفوظ تھے اب جب سے وہ جاتی عمرہ گئے ہیں اصل میں ہمیں ان کی صحت کے بارے میں زیادہ فکر لاحق ہو گئی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو کہتے سیاست کے سینے میں دور لگی ہوئی ہے کہ جس طرح سے بادشاہ بیمار ہوتے تھے تو ان کے خلاف سارے ساسی شروع ہو جاتے تھے ان چاروں کے درمیان بھی دور لگی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اس وقت جس طرح کی پولٹکس یہ لوگ کر رہے ہیں آپ دیکھئے یہ کہہ رہے تھے ہم عدالت میں جائیں گے رات کو نو بجے یہ سارے لوگ گھر سونے چلے گئے کیا ان کا کام نہیں تھا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو شورٹی بانڈ کی آفر ہے وہ غیر آئینی ہے یا ان کو تو رات کو پوری رات بیٹھنا چاہیے تھا اور آج گے پھر چاہے پیئیں گے پھر یہ جا کے ملیں گے آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد یہ جا کے کل اپنی اسوبلی میں پیٹیشن فائل کریں گے اس سے ان کی غیر سنجیدی کا اظہار ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے معاملے کے اوپر اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جان کو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے خطرہ ہے ان کے گھر والوں کے ایٹیچیوڈ سے خطرہ ہے لہذا میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنانی چاہیے سپیکر صاحب کو جو کہ نواز شریف صاحب کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر صحت کو مانیٹرنگ کرے اس میں ساری پارٹیز کے لوگ شامل ہونے چاہیے کیونکہ جاتی عمرہ میں لگ نہیں رہا کہ وہ محفوظ ہیں اور پھر جس طریقے سے حکومت نے آفر کی جس طریقے سے وزیراعظم عمران خان نے ایک مگننیمیٹی کا ثبوت دیا ایک بڑے دل ہونے کا ثبوت دیا انہوں نے ایک unprecedented فیصلہ کیا پرائی منسٹر صاحب نے کہ آپ نواز شریف صاحب کو اگر باہر لے کے جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں یہ کیونکہ یہ ایک طرف انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہے دوسری طرف ہم نے بیلنسٹ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے ایک بہت متوازن فیصلہ کیا ہے کہ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں آپ لے جائیں لیکن جو عضالتوں نے فائن کیے ہوئے ہیں اس کے برابر کا شورٹی بانڈ آپ دے دیں اب شباز شریف صاحب نے یہ بانڈ دینا ہے کیونکہ درخواست شباز شریف صاحب کی ہے شباز شریف صاحب یہ بانڈ دینے کو تیار نہیں ہے ان کے بیٹے حسین نواز یہ بانڈ دینے کو تیار نہیں ہے ان کی بیٹی یہ بانڈ دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر میں کبھی بچارہ ایک مسلم لیگ نون کا امی ام پی اٹھتا ہے کہتے جی آپ میری جہداد رکھ لیں ابھی آج اسمبلی میں بھی ایک جو ہے ان کے محترم امی نے کہا جی آپ میری جہداد رکھ لیں تو یوں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ شریف فیملی شاید کوئی چندہ کرنا چاہتی ہے کہ شورٹی بانڈ کے لیے چندہ جمع ہو جائے یہ سارے لوگ اس وقت جیسے شکسپیر نے لکھا تھا کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور لوگ آتے ہیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں میں نے بہت پہلے یہ پرڈکشن کی تھی کہ سیاست میں نواز شریف صاحب کا کرداری صاحب کردار ختم ہو گیا اب یہ جو ان کا رول لینا چاہتے ہیں جو لوگ یہ ان کے خلاف ساسے کر رہے ہیں یہ ان کے رول کو ان کے کردار کو بڑھا کر کے اپنا رول بنانا چاہتے چاہے وہ شہباز صاحب ہوں چاہے مریم بی بی ہوں چاہے خواج عاصف ہوں یا احسن اقبال ہوں یا ہمارے پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہوں ان کو تمام کو اس وقت زرداری سے نواز شریف سے ان کی دلچسپیاں ختم ہو گئی وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو استعمال کیا جائے اپنی اگنی پولیٹکس کے لئے یہ جو رویہ ہیں یہ غیر انسانی رویہ ہیں غیر سیاسی کو چھوڑ دیجئے غیر انسانی رویہ ہیں اس وقت جو پی ٹی آئی ہے ہم نواز شریف صاحب کی صحت کے لئے دعا گو ہے ہم زرداری صاحب کی صحت کے لئے دعا گو ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مقدمات ہیں ان کے اوپر وہ اپنے کچھ انجام کو پہنچ چکے ہیں باقی جو ہیں ان کو بھی ایک قطعی طور کے اوپر نتیجے کے طور کے اوپر آنا چاہیے ہم مسلم لیگ نون کے جو نواز شریف صاحب کی ذات سے سیاست کر رہے ہیں ان کی بیماری کے اوپر اس کی مضمت کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے باہر جانے سے روکا جا رہا ہے ان کے خاندان ناظرین مفاق حواظ شہتری ناظرین میڈیا سے گفتگو سنی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت میاں عباد شریف موجود ہے حقوبت انہیں اپنے ترین جو کر سکتی تھی وہ کیا ہے انہیں آفر کر دی ہے اب پاکستان مصابق نون کی کوٹ میں ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے ناظرین پروگرام میں آ جاتے ہیں واپس اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد آولپنڈی اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئی ہیں یہی زلزلے کے جھٹکے سوات دیر والا اور کوہٹ میں بھی لوگوں نے محسوس کی ہیں جبکہ شطرال ایپ آباد پشاور اور گردنواہ کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر کب یہ زلزلے کے جھٹکے جو تھے وہ محسوس کیے گئے تو لوگ گھروں سے ایک دم باہر نکال آئے اور کلمہ طیبہ کا وید کرنا شروع کر دیا تمام بڑی بڑی عمارتوں سے لوگ باہر آگئے راولپنڈی اسلام آباد میں کچھ دن کب بھی زلزلہ آیا تھا میر پور کے علاقے میں جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اور اس کے کافی زیادہ نقصان ہوا تھا آفٹر شاک سلسلہ آیا تھا وہ بھی جائی رہا تھا لیکن ابھی تازہ زلزلہ آیا ہے جس نے ایک مذہب شہریوں میں خوف و حراس پیدا کیا ہے تمام لوگ جو تھے وہ کلمہ طیبہ کا بیت کرتے باہر آگئے ہیں راولپنڈی اسلام آباد پشاور چطرال اور تمام گزنوار کے علاقوں میں جس میں ہزارہ بیل شامل ہے اس تمام میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور جو ابھی زلزلہ کو پیمہ مرکب سے اس کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں جی ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگا کر رہے تھے بتا رہے تھے ہمارے ناظرین کو مختلف علاقوں میں آنے زلزلے کے حوالے سے حویدی لکھا سے ناظرین ہمارے سورتحالی ہے مال گدام روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا چکار مسافروں کو ہمارے ساتھ نائم چودری ہے نائم آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہم مال گدام روڈ پر جو مصروف ترین شہرہ ہے جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جسی والا سے مارے پاس کچھ علاقہ مکین موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ روڈ ہے مزیرا پنجاب سے پی لیا کہ اس روڈ کو فوری تعمیر کرائیں دی بلکو یہ روڈ اس کی حالت دیکھیں پچھلے دو تین سال سے ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہاں پہلے سیوریج سیوریج ڈالنے کے لئے اس کو کھودا گیا لیکن اس کے بعد یہ بنایا نہیں گیا سیوریج سے پہلے یہ روڈ بہترین تھا اس کے آنے جانے کے لئے یہ سکول جانے کے لئے یہاں سے رستہ ہے سکول کے بچے خوار ہوتے ہیں گاڑیاں جو بھی یہاں سے ٹریفک گزرتی ہے وہ انتہائی تکلیق شکار ہے جی جیسا کہ شہریوں نے بتایا یہ مسروح ترین شہرہ انہیں کے ساتھ ساتھ جہاں پہ سکول بھی ہے اور سیوریج کے لئے کھاڑا گیا تھا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ناظرین یواری سے بات کرے سکندراباد اور ریلوے پارٹک داؤد خیل شوٹ کا راستہ تھا بند ناظرین یہاں سے آپ راستہ کھول سکتے بس ہی کچھ ہمارا چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ بیریر لگا دیا جائے ہمیں اجازت دیں ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی ہم یہاں مخیر حضرات سے کہہ دیں گے صرف ماکمہ ریلوی شیخ رشید صاحب کو چاہیے کہ وہ فیل فور جی عمران خان کے حلقے میں اس مسئلے کو حل کریں اور وہ اجازت ہمیں لے کر دیں جی میرے ساتھ سابق چیئرمن منسپل کمیٹی داؤد خیل صندوار خان صاحب وجود ہیں آئیے ان سے بھی پوچھ داؤد خیل جو کہ تقریباً 80 ہزار کی آبادی پر مشتمید شہر ہے بہت بڑی آبادی ہے اور ہم رزانہ سینکڑوں افراد ہمارے تعلیم کے سسلے میں سکندر آباد کالونی جاتے ہیں تو اس کے لئے سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ راستہ ہے ہم تین کلومیٹر کا فاصلہ تائے کر سکندر آباد جاتے ہیں اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو ہمارے داسمنٹ لگیں گے اور ہم اپنے منزل پر پہنچ جائیں گے ہمارے بچے آسانی سے تعلیم آسل کر لیں گے اور اس کے علاوہ علاج مالجہ کی سہولت بھی ہمیں اچھے طرح مجزر ہوگی امزل آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظر جی بلکل سموگ سموگ ہر طرف سموگ کا واویلہ ہو رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے آج موٹر وی ٹریننگ سینٹر شیخ اپرا میں ایک پروکار سیمینار منقط کیا جس میں خصوصی شرکت جو سبائی وزیر ہیں اجمل چیما صاحب انہوں نے کی اور یہاں پہ سموگ کے خاتمہ کے لیے مقررین نے اپنے خطابات میں روشنی ڈالی ہم موجود ہیں اجمل چیما صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ حکومت سموگ کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے بسم اللہ جی شکریہ جی انشاءاللہ حکومت پنجاب حکومت پاکستان دن رات کوشش میں ہے کہ ہم ہر انوارمنٹ پہ کام کریں اور ہمارے محکمے جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ انشاءاللہ اس کا جو بھی سلوشن ہے وہ نکار رہے ہیں انشاءاللہ آج اسی سلسلے میں آج گاہی پرورام تھا گاہی مہم تھی تو موٹر وے اور محکمے نے تمام محکموں کو یہاں پہ انوائٹ کیا تھا میں انہوں آج اس جو مہم کا بخیدہ ایک انوارنس کرائی اور انشاءاللہ وزیراعلا پنجاب جنہوں رات کوشش میں ہیں اور تمام انڈسٹریز کو ہم نے شوکاس نوٹس دیئے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کرے ہیں کہ ہم اپنے گرین پاکستان کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ انوارمنٹ اچھا کریں درختوں کو لگائیں تاکہ ہمارا محول بہتر ہو اور انشاءاللہ بہت جلد آئے اس میں ہم سرور ہو جائیں گے سر شیخ اپرہ میں سولہ سو چالیس کے قریب چھوٹے بڑے جو انڈسٹری یونٹ ہیں جن میں یہ وائلیشن کی جاری ہے سموک بہت زیادہ ان کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے ان کے خلاف کوئی کاروئی نہیں کی جاتی جب انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کی جاتی تو وہ کہتے ہیں ہمارے اختیارات میں نہیں ہم نے ان کے خلاف لکھ صرف ہیڈ آف آفیس کو بیجنا ہے انہوں نے کوئی کاروئی کرنی ہے اس سوالے سے آپ کی کہتے ہیں یہ بات میں نہیں مانوں گا انشاءاللہ ان کے پاس پورے اختیارات ہیں انشاءاللہ میرے پاس نمبر تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یہ بعد میں بتا بھی دوں گا تو ہمارے تمام ایک متحرک ہیں ہم نے انڈسٹریز کو شوکاس نوٹس بھی بیجے ہوئے ہیں اور انڈسٹریز کو جرمانے بھی کیا انشاءاللہ جو انوارمنٹ ہے وہاں پہ بہتر سے بہتر ہم کارے ہیں انشاءاللہ آپ نے سنا کہ حکومت سموگ کے خاتمے کے لیے درخت لگا رہی ہے اور ذمہ دار میکموں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ جو بھی انڈسٹری بھٹھے اور دیگر جو سموگ آپ کا حاشق لیہ شیخ اپرہ سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ آگاہ کر رہے تھے سادقاباد سے ناظرین بات کریں تو میڈیا لنک پاکستان کے زیرے تمام کشمیر کاؤز فیسٹیویل کا انعقاد وہاں ہو چکا ہے وہاں سے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر راہ عمران وحی تھے ہم ان سے بات کرتے راہ عمران آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے بلکل سادقاباد میں بھی میڈیا لنک سوسیٹی کے زیرے تمام کشمیر کاؤز فیسٹیویل کا انعقاد کیا گیا جس میں سکول کالیجز کی طلبات وطلبات نے حصہ لیا مزید میرے ساتھ کچھ کالیج اور سکول کی طلبات موجود ہیں ان سے بات کرتے میں ان تمام کو شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے فیسٹیویل کیا اس فیسٹیویل کی وجہ سے ہمارے اندر بہت جذبات پیدا ہوں اور فیسٹیویل کی اندر بہت طلبات نے حصہ لیا اور اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کیا ہے اس فیسٹیویل میں طلبات نے کشمیر کے حالات کو بظاہر خوب طریقے سے سرانجام دیا اور اس فیسٹیویل کی وجہ سے ہمارے اندر بہت جذبہ پیدا ہوتا ہے پاکستان کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا تھا ہے اور رہے گا پاکستان زندہ بات آج یہ پر 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 فیسٹیویل ہوا کشمیر کے حوالے سے تھا ایسی فیسٹیویل جو ہونے چاہیے کشمیر میں جو ہو رہا ہے ہم نے دیکھا درد محسوس کیا ہے یہ جو تقریب ہوئی ہے اس نے ہمارے اندر کشمیر کی جذبے کو بھارا ہے انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کے رہے گا اور بہت سے بچوں نے اس شہری پریشان ہے حکومت کے بارے میں اور حکومت بی پولیس کے بارے میں کیا رائے رکھتے شفکر ندیم قرآیا اہلی آئینے کشنا والا کے ہمارے موجود ہے شفکر ندیم آپ کیا بتائیں گے ہوا اناظ ان کو مہنگی ہوتی چلی جائے تو یقین ہے آب جو بیحال ہو جاتے ہیں اور اس پاکستان کے اندر جو مہنگائی بڑھتی چلی جاری تھی اس وزیرا پاکستان نے مقیدہ حدایات جاری کی اس وقت جو گجرہ والا ڈویئین ہے گیران ڈسٹی کے اندر مہنگائی کے مہنگائی شفقت ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آقا کر رہے تھے ناظرین یہ کچھ صورتحال تھی جاری میں بھی یہی صورتحال ہے وہاں پر بھی بڑھتی مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں کمر عباس آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود حالات میں جو سبزیوں کے ریٹ ہیں وہ آپ لیول پہ ہو چکے ہیں اور سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت ہی مہنگی ہو چکی ہیں جس تیار کرتے جا رہے ہیں گریب وام کے لیے اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود آئی ان سے پوچھے ہیں کہ آپ جو بڑھتی ہوئی میں آئی ہے سبزیوں کے بارے میں آپ اس والے سے ہیں ان کے جو ریٹس ہیں اتنے بڑھ گئے آنے والے وقت میں میرا خیال ہے کہ جتنی بھی پروڈیکٹ ہیں جو ویجیٹیبل شاپ میں ملتی تھیں یہ جولر شاپ پر ملا کریں گے اور عوام اس سے بلکل محروم اور جس کے پاس بڑی ہوگی انٹیک ہوگی یہ سبزی ہیں ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بات کرتے ہیں مزفرگر کی تحصیل جتوئی سے جا میوسیپل کمیٹی کی ناہلی کے ورہ سے جگہ جگہ گندگی کے دھیر موجود ہیں وزیر احمد ملک ہمارے ساتھ ہم انشباد کرتے ہیں وزیر آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں مزفرگر کی تحصیل جتوئی میں میوسیپل کمیٹی جتوئی کی ناہلی کی وجہ سے صفائی سترائی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے گھٹ روکہ کا پانی روڈ پر جمع ہو کر گندگی کے امبار کی وجہ سے تافن اور بدبود آپ سے دکان دار شدید پریشان ہے اس وقت شہری ہمارے ساتھ موجود ہے مزید اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی یہ جتوئی شعار کی مین شعار ہے جہاں پر جسٹس حضرات گزرتے ہیں یہاں پر گٹروں کا پانی اُبال پڑا ہے اور پانی بہت زیادہ ہو گیا جس پیس گندگی اور بدبوے ہم پیدل بھی نہیں چل سکتے سلانہ میوسیمل کمیڈی جدوئی کو کروڑ روپے ملتے ہیں جو کہ یہ خود بدکا جاتے ہیں اپنا جدوئی شہر کے لئے ایک روپے میں لگاتے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صفائی دوگرہ سے بات کرتے خان کا ڈوگرہ میں ایک ہی گراؤنڈ ہے جہاں پر جا کر کے وہاں کے نوجوان کھیلتے تھے لیکن اب وہ جانوروں کے ڈھیرے میں تبدیل ہو کھیل نہیں پاتے اگر بات کی دیواروں کی اور گیٹ کی دواریں بھی گر چکی ہیں جس کی وجہ سے جانور مویشی اور بیٹ بکریوں کا یہاں آنا جانا ہر وقت لگا رہتا ہے اس وہ نہیں ہو رہا لہذا ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ وہ یہاں کچھ فانڈ ایشو کی کرے تا کہ ہم اپنی دیواروں اور گیٹ وغیرہ اور گراؤنڈ کو مرمت کریں اور یہاں دوبارہ گیم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہوں تو ہم تقریبا کتنے گاؤں کے نوجوان یہاں کھیلنے کے لئے آتے ہیں یہ سٹی خان کا دوگرہ اس تقریبا دس سے پندرہ گاؤں اس سے اٹیچ ہیں آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے یہ ناظرین پروگرم کے آخر بات کریں گے شہر لاہور سے جہاں پر شہر مچوری اور رہزنی کی واردات اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ تھم نہیں پائی ہے ایک فوٹیج بھی آپ دکھاتے ہیں جس پر اس ہوتی نیوز نے حاصل کر لی ہے پوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سادر لباز میں ملبوس دو ڈاکو دکھان میں داخل ہوتے ہیں اصلے کے زور پر جو ایک ڈاکو دکھان کے اندر در دکھل ہو جبکی کیش اور ایش شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور لہور کے صورت اللہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین پروگرام ہمارے وقت آپ پر ختم ہو چکے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال رکھے گا اللہ نکی موسیقی